اسلام علیکم ماری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب ٹک ٹاک ہیں آج میں آپ کے ساتھ سموسا اور رول پٹی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ آپ بنا کر رکھ لیں یہ ایک منت کے لیے آپ اس کا سٹور کر سکتے ہیں آپ انہیں بنائیں اور جب آپ چاہیں اس قسموں سے بنائیں رول بنائیں یہ میں نے تین پیالی میڈا لیا ہے تقریباً آدھا کلو میڈا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے نمک لیا ہے آپ اتنا لے لیں جتنا آپ نے بنانا ہے آپ انگریڈینٹس آدھا یا کم کر سکتے ہیں ایک پیالی میں نے لیا ہے آئل کی اس میں سے ہم تقریباً چھے سے ساٹھ ٹیبل سپونی اوز کریں گے ایک دو تین چار پہنچ چھے چھے یا ساتھ میں نے آپ سے کہا تھا آپ اپنی مرضی سے انگریڈینٹس پڑھا سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ میڈا یوز کی ہے تو اب میں اس کی دو تیار کر لوں گے دو جو ہے وہ نہ زیادہ آپ کی نرم ہونی چاہیے نہ ہی زیادہ سکت ہونی چاہیے نورمل ہم نے رکھنا ہے اس کو اس کو رکھتے ہوں گے میں آدھے گھنٹے کے لیے سیٹ ہونے کے لیے ایک بڑے سائز کا آپ نے ڈککن لے لینا ہے یا کوئی پرات لے لیں کوئی بھی برطن جو بڑا گول ہو آپ اس کے اوپر یہ بنائیں تبہ پہ یہ آپ کی پوری نہیں آئیں گی اور اتنا بڑا تواہ گھر میں نہیں ہوتا کہ آپ اس پہ یہ بنا سکیں کوئی ڈککن لیں کسی بڑے پتی لے کا یا کسی بھی برطن کا پیڑے بنا لیں ان کے اس سائز کے آپ سارے پیڑے بنا لیں دیکھیں پہلے ان کو میں ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے کر لوں گی اب میں ان کو بھیل رہی ہوں اچھی طرح سے بھیلیں آپ اس کو میں دا دست کر لیں اس کے اوپر دیکھیں میں نے کیا کیا ہے میں نے یہ دیکھیں جیسے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں اب میں یہ سارے تین بیل لیں ہیں میں نے یہ دیکھیں آپ کے سامنے تینوں میں نے بیل کے اب میں ان کے اوپر آئل لگاؤں گی اور اب ان کو آپس میں جوڑ لوں گی میں بھی آپ کو دیکھاتی ہوں کس طرح سے یہ دیکھیں ایک پہ میں نے آئل لگایا ہے اب میں اس کے اوپر دوسری رکھ دوں گی اس پہ میں آئل لگاؤں گی اور پھر تیسری رکھ دوں گی اس کے اوپر لگا دیا اب اس کے اوپر ہم نے اویل نہیں لگانا پہلے ہم ان کو اس طرح سے پریس کر دیں گے میں دیکھیں جتنا پتلا آپ اس کو کر سکتے ہیں آپ پتلا کریں میک شور آپ نے اس کو توڑنا بلکل بھی نہیں ہے اور آپ ساری جگہ سے ایک جیسا بھی لیں کہیں سے موٹا پتلا نہ بھی لیں اسی ڈھکن کو میں فلیم کے اوپر رکھ دوں گی بلکل لو فلیم آپ نے رکھنی ہے بس ہم نے اس کو تھوڑا سا پکانا ہے بہت زیادہ نہیں ہم نے پکانا ہے یہ میں نے رکھ دیا تھا اس کو فلیم پر تقریباً دو سے تین ویٹ میں دیکھیں اس طرح سے ہوگی ہے اتنا سامنے پکانا ہے جسٹ آپ چاہیں تو ایک ایک کر کے بھی ایسے کر سکتے ہیں لیکن یہ جلدی ہو جاتا ہے اب میں ان کو لیدہ لیدہ کر لوں گی تینوں کو دیکھیں رام رام سے کریں اس کو رام سے کریں اس کو ان کو تار لوں گی میں اب میں دوبارہ سے تینوں کو کٹھا کر لوں گی اور پھر ان کی کٹنگ کر لوں گی یہ دیکھیں میں نے اتنا سا کارٹ پیپر پر کٹ کر کے رکھ لیا تھا آپ کو جتنے سائز کی آپ کو چاہیے اس طرح میں ساری بنا لوں گی میں تو رمضان آنے سے پہلے یہ بنا کر رکھ لیتی ہوں اور اگر کتم ہو جائیں تو میں دوبارہ رمضان میں بنا لیتی ہوں امزان کے علاوہ بھی ماری گر میں یہ بہت پسند کیا جاتے اور میں بناتی رہتی ہیں ان کو یہ میں نے سارے کٹ لیا رول کے ہم نے اس طرح سے کٹ لیا دیکھ لیں اتنی شیپ ہونی چاہیے آپ کی سائز بھی اتنا ہونا چاہیے یہ میں سارے اب پلاسٹک بیگ میں رکھ لوں گی تقریباً ایک مہینے سے پہلے یہ خراب نہیں ہوں گے آپ ان کو ڈیپ فریزر میں رکھیں جب آپ نے یوز کرنی ہو آپ ان کو نکال کے پہلے آلہ گھنٹہ رکھ دیں پھر آپ ان کو الگ الگ کر لیں دیکھیں اس کو بند کر دیں بہت اچھی گھر میں تیار ہو جاتی ہیں بزار سے بھی اچھی ہوتی ہیں بہت ایک رسپی ان کے ساتھ سموسے بنتے ہیں رول بنتے ہیں آئی ہوپ آپ کو میری یہ رسپی بہت اچھی لگی ہوگی آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کومنٹ بوکس میں بتائیے گا آپ کو کیسے لگی اللہ حافظ موسیقی